قومی اقتصادی سروے ریپورٹ میں لوگ جاؤن اور کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے آئیت پابندیوں کی وجہ سے دو کروڑ اکتر لاکھ افراد کی بیروزگار ہونی کا خطشہ ظاہر کیا گیا ہے قومی اقتصادی سروے ریپورٹ میں کرونا وائرس سے مطالق خصوصی باب بھی شامل کیا گیا سروے کے مطابق وائرس کے باعث دو کروڑ اکتر لاکھ افراد کی بیروزگار ہونی کا خطشہ ہے قومی اقتصادی سروے ریپورٹ کے مطابق جزبی لوگ جاؤن میں زرعی اور غیر زرعی شعبے میں ایک کروڑ پچپن لاکھ افراد بیروزگار ہونی کا خطشہ ہے مکمل لوگ جاؤن کے صورت میں ایک کروڑ اکس جانوے لاکھ افراد کی بیروزگار ہونے کا خطشہ ظاہر کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق کھول سیل اور ریٹیل ٹریڈ میں زیادہ افراد کی بیروزگار ہونی کا خطشہ ہے وائرس سے اوورسیز پاکستانیوں کے بیروزگاری سے زیادہ متاثر ہونے کا بھی خطشہ ہے سکولوں کالیجز کی بندس سے خواتین کی بیروزگار ہونے کا خطشہ ہے سروے کے مطابق وبا کے باعث ملک کی 56.6 فیصد عبادی سماجی اور معاشی لحاظ سے غیر محفوظ ہو گئی جبکہ ملک میں خواتین لیبر فورس کم ہو جائیں گی خواتین اور بچوں کے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا خطشہ ہے اقتصادی سروے کے مطابق صوبوں کے ساتھ مل کر حکومت میاری آپریٹنگ طریقہ کار کے ساتھ سمارٹ لوگ ٹاؤن کی حکمت عملی اپناتے ہوئے ملک میں معاشی سرگرمیاں پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اقتصادی سروے کے مطابق ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں کو دھجکہ لگا بجٹ خسارہ 9.4 فیصد تک پہنچنے کا خطشہ ہے جبکہ ملکی برامدات متاثر ہوئی ہیں